ایران اور سعودی عرب مدھپورو کی ان دو طاقتوں نے اپنے آپسی ہوڑ کو دشمنی کی حد تک پہنچا دیا ہے اس دشمنی کی وجہ کچھ تو ایتیہاسک ہے اور کچھ اس شیطر کی گھٹنائے جن پر دونوں پکشوں کی سیدھی پرتکریاؤں نے اس آگ کو ہوا دینے کا کام کیا ہے تہران اور ریاد ایک بار پھر ایک نئے ویوات کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں دونوں ہی دیش خود کو مدھپورو کے اس علاقے کی سب سے بڑی بھو راجنیتک طاقت ثابت کرنے کی فراق میں ہیں حالانکہ ایران اور سعودی عرب پچھلے کئی دشکوں سے مدھپورو کی شیطر راجنیتی میں ایک دوسرے کے ساتھ لگاتار اس پردھا میں الجے ہیں لیکن سیریا اور ایراک کی جنگ اور مدھپورو میں کتھت اسلامک سٹیٹ کی موجودگی کے معاملے میں بھی کبھی بھی اتنے نزدیک سے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے تھے شاید یمن کے مورچے پر تہران اور ریاد ایک دوسرے کے اتنے نزدیک کھڑے ہیں کہ ان کی دشمنی کبھی بھی دھماکے کی شکل اختیار کر سکتی ہے اب تک یہ دونوں دیش اپنے پرتیدوندوی کو کمزور کرنے اور اپنی استطیق کو مضبوط کرنے کے لیے نرنیتی کے طور پر پیسہ خرچ کرتے تھے تاکہ اپنے ویرودی پر بہری اور اندرونی دباؤ بنائے رکھ سکیں لیکن مدھپور میں بچی شترنچ کی اس بسات پر ایران کے ہاتھ میں ایسا مہرا ہے جو شہ اور مات کے اس کھیل میں بازی کبھی بھی تہران کے پکش میں پلٹ سکتا ہے اور وہ ہے پراکرتک گیس گرین ہاؤس گیس کم کرنے کے مدے پر امریکہ کو چھوڑ کر وشف کے باقی دیشوں نے جب پیری سمجھوتے پر دسخت کیے تھے تو ایسا لگنے لگا تھا کہ رضا مند دیش اسے لاغو کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری راستوں کی تلاش میں لگ گئے ہیں زیادہ تر دیش اس نتیجے پر پہنچے کہ جیواشم ایدھن یعنی فوسل فیولز کے استعمال کو دھیرے دھیرے کم کیا جائے کیونکہ اس میں پردوشن کو بڑھاوا دینے والے پدارت ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو گرین ہاؤس گیس پیدا کرنے میں بڑی بھومی کا نباتے ہیں لیکن اس بھی جب تک فوسل فیولز چھوڑ کر اوڑ جا کے سوچ اور نویکرنی اصروتوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تب تک پراکرٹک گیس کا استعمال ایک پل کے روپ میں ہو سکتا ہے کیونکہ پراکرٹک گیس میں پردوشن پھیلانے والے پدارت بہت کم ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور حال کے دنوں میں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آئی ترقی اس کی قیمت اور اس کی اوپل عبدتا کو دیکھتے ہوئے تیل کا ایک واسطویک اور مناسب پریائے پراکرٹک گیس بن سکتا ہے مدیپور میں اب تک جیو پالیٹکس اور تیل ہی عرب دیشوں کے آپسی سمبندوں کا نرنائک فیکٹر رہا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ دنیا کی خوش قسمتی سے پراکرٹک گیس ایک بڑے فیکٹر کے طور پر یا دوسرے شبدوں میں کہیں تو وشف کی اوڑ جا راجنیتی شیطر کے راجنیتک سمبندوں میں تبدیل ہی لاسکے ایران وشف کا دوسرا سب سے بڑا پراکرٹک گیس بھنڈار والا دیش ہے مدیپور کی شیطری راجنیتی کی دو مہاشکتیوں کی پرتیدوندویتا میں تروپ کا پتہ ایران کے ہاتھ میں ہے کیونکہ روس کے بعد پراکرٹک گیس کا سب سے بڑا بھنڈار ایران کے پاس ہے سعودی عرب کا پراکرٹک گیس کا بھنڈار لگ بھگ نگنے ہے اور وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے اس لیے اس پرتیدوندویتا میں اپنی جیت کو لے کر وہ چنتید بھی ہے پراکرٹک گیس کے معاملے میں سعودی عرب کی تنگی کو دیکھتے ہوئے اس کے نوجوان شہزادے محمد بن سلمان کی رنیتی یہی ہے کہ سال 2030 کے آؤٹلک پلان میں اکشے 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 سرطوں کے استعمال کو بڑھانا ہے سعودی عرب تیل کے بعد کے سمئے کی تیاری کر رہا ہے اور اسی طرح وہ مدھے پورو میں اپنی راجنیتی کو بھی آگے بڑھا رہا ہے سعودی عرب کی بھوگولک استطیق اور سور ارجہ کی طرف بڑھتے اس کے رجحان کو دیکھتے ہوئے یہ اکشے ارجہ کے شیطر میں نویش کی مناسب جگہ بن سکتی ہے لیکن یہاں بھی اس کے سامنے دو چنوٹیاں ہیں ایک تو یہ کہ شیطر میں بھی ایران کی استطیق بہت اچھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس شیطر میں وہ بھی نویش کرے اور دوسری سمسیہ یہ ہے کہ نویش کے بعد بہت اچھی حالات میں بھی سور ارجہ منافق کے معاملے میں پراکرتی گیس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب اپنی کمزوری سے واقف ہے اور وہ کوشش میں ہے کہ جتنا سنبھہ ہو سکے ایران کو ہر شیطر میں کمزور کیا جا سکے تاکہ وہ اپنے پراکرتی گیس کے شیطر میں نویش کو پرات مکتا نہ دے سکے اور اسی وجہ سے شیطر کے سبھی ویوادوں میں ایران کے ویرود میں آ کر کوشش کرتا ہے کہ پرمانو قرار کے بعد وشم اس کے راجنیتک اور آرتک سنبندوں کے پھیلانے کی پریاز کو ناکام کیا جا سکے ایران کے ساتھ پرمانو قرار کو خطرناک کہنے میں سعودی عرب کو امریکی راشمتی ڈانلڈ ٹرم کا ساتھ بھی مل ہی گیا تھا لیکن اب تک کہ ان تمام اتار چلاہوں کے باوجود پراکرتی گیس کا بڑا زخیرہ رکھنے کا سہرہ ایران ہی کے سر پر رہے گا ان دنوں تہران آنترک اور باہری سنکٹ میں نہیں تو کم سے کم یہ ضرور ہے کہ مشکلیں اس کے درپردس تک دے رہی ہیں آنترک کا سنتوش آرتک کٹھنائیاں اور امریکہ کے پرمانو قرار سے باہر نکل جانے کے بعد کی استتیز اتپن حالات نے ایران کے حکمرانوں کو چاروں اور سے گھیر رکھا ہے اسی وجہ سے یہ پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ ایران کس حد تک اپنے گیز سنبندوں کو ویعاپک بنا سکتا ہے یہ ویعاپک بنانے کی دشاں میں کام کر سکے گا مثال کے طور پر اب تک ادھر میں لٹکے ہوئے پیس پائپ لائن کے نام سے وکھیات پروجیکٹ پر کام جس کے مدھم سے ایران کا گیز بھارت اور پاکستان کو جانا تھا اور کچھ اونچی اڑانوالی یوجنا جیسے بھوشی میں چین تک گیز پہنچانا آدھی اسی طرح کیسپین ساگر کے تکٹیے دیشوں کے ساتھ راجنیتک سنبندوں اور آرتھک لیندین کا پھیلاؤ اس علاقے میں گیز بھیجنے کے لیے پائپ لائن بچھانے کا کام اور گیز نریاتک دیشوں کے سمو یا گیز کے اوپک کو اور ادھک پربھاوشالی بنانے کی دشاں میں کوشش یہ گیز سنکٹ سے گھرے یوروپ والوں کے لیے بھی ایک ٹرمکارڈ ہو سکتا ہے اور تہران کو بھی وشو کی ایک بڑی ارثویہ وستہ سے جوڑ سکتا ہے جو ترقی کے ایک راستے کھو چھوٹا کرنے والا پول ثابت ہوگا ایسا لگتا ہے کہ شیطری پرتیدوندیتا میں اب تک دونوں پکش تہران اور ریاد کیول ہارے ہی ہیں جس کا سب سے بڑا نمونہ آج خون سے رنگی یمن کی لڑائی کا میدان ہے اگر ان دو شیطری مہاشکتیوں کی پرتیدوندیتا میں پراکرتی گیز کی بھومی کا اور بن جائے تو اس پرکار کے بیوات سے ادھکی خود ان کے لیے اور دنیا کے لیے بھی فائدے کی بات ہوگی موسیقی